بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم یوٹیوب کے آڈیو ٹیٹوریلز ریکارڈ کر رہے ہیں یا یوں کہنا چاہیے کہ یوٹیوب ویڈ جوز کے آڈیو ٹیٹوریلز ریکارڈ کر رہے ہیں یہ ٹیٹوریلز تین پارٹس پر مشتمل ہیں پہلے پارٹ میں ہم یوٹیوب کے ذریعے ویڈیوز سرچ کریں گے اور پلے کریں گے اور ان کے کنٹرولز کو دیکھیں گے ریوائنڈ فارورڈ پلے پاوز وغیرہ وغیرہ دوسرے پارٹ میں ہم ویڈیوز ڈاؤنڈوڈ کریں گے اور تیسرے پارٹ میں ہم یوٹیوب پر ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تو ہم سٹارٹ لیتے ہیں یہاں سے یوٹیوب کی سائٹ کھونے کے لیے میں جو براوزر یوز کر رہا ہوں وہ گوگل کروم یوز کر رہا ہوں آپ مزیلا فائر فاکس یا انٹرنیٹ ایکسپلورر یوز کر سکتے ہیں کوئی خاص اس میں ڈیفرنس نہیں ہے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے تو میں ونڈوز ایم سے ڈیسٹوپ ایکٹیو کرتا ہوں آپ ونڈوز ڈی یا ونڈوز ایم دونوں سے ڈیسٹوپ ایکٹیو کر سکتے ہیں اب میں جی کرتا ہوں گوگل کروم کے لیے جی گوگل کروم اینٹر اینٹر انٹائل گوگل کروم ایڈٹ اب یہاں ایڈریس بار کے لیے آلٹ ڈی پریس کرتے ہیں چاہے آپ کے پاس انٹرنیٹ ایکسپلورر ہو مزیلا فائر فاکس ہو یا گوگل کروم ہو آپ ایڈریس بار کے لیے آلٹ ڈی پریس کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں لکھتا ہوں یوٹیوب ڈاٹ کوم یوٹیو پی ایٹیو سی او ایم اینٹر اینٹر سرچ لینک سرچ سرچ یہ اس نے ویب سائٹ اوپن کر دی ہے اچھا ویب سائٹ اوپن کرتے ہو اگر یہ بیپ ساؤنڈ دے تو دیٹ مینز کہ سرچ فیلڈ ایکٹیو ہو گئی ہے اگر بیپ ساؤنڈ نہیں دیتا ہے تو دیٹ مینز کہ سرچ فیلڈ ایکٹیو نہیں ہوئی ہے مجھے ای سے جانا ہے ایڈیٹ فیلڈ پر اور پھر اینٹر پریس کروں گا تو سرچ فیلڈ ایکٹیو ہو جائے گی جہاں میں لکھ سکتا ہوں اچھا وہ ایکٹیو ہو گئی تھی لیکن بیپ نہیں دیتی اس نے سرچ ایڈیٹ ای جو میں نے ٹائپ کیا تھا وہ لکھا جا چکا ہے تو اس کو میں مٹا دیا میں نے بیک سپیس سے اور اب ہم ویڈیو سرچ کرتے ہیں ویڈیوز ہم دو طرح سے سرچ کر سکتے ہیں ایک تو ایکچول نام ہمیں کسی ویڈیو کا معلوم ہو کوئی جراما ہو کوئی سانگ ہو کوئی ناتھ ہو ایکچول نام معلوم ہو اس سے بھی کر سکتے ہیں کوئی ٹیٹوریل ہو یا ہم جو ہے وہ کسی ٹاپک کے ذریعے بھی ویڈیو سرچ کر سکتے ہیں مثال کی طور پر میں ٹاپک یہاں لکھتا ہوں نات اور انٹرپریس کر دیتا ہوں اب یہ سرچ لسٹ لے کر آ گیا ہے سرچ ریزرٹس جو ہم چیک کرتے ہیں اس کا سب سے آسان طریقہ ہے وہ ایچ ایچ ہیڈنگ کی نیوگیشن کمانڈ ہے تو ایچ یا شفٹ ایچ کے ذریعے ہم سرچ ریزرٹس تلاش کر سکتے ہیں اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے تو یہاں میں ایچ کے ذریعے دیکھتا ہوں یہ لوس ٹاک پچھلی ویڈیو پہ دے رہا ہے اچھا اس نے ریزرٹس سرچ کر لیے ہوں گے لیکن جوز پچھلی سکرین کو ہی ابھی ریڈ کر رہا ہے یہ بعض اوقات جوز کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہم انسرٹ اسکیپ کر دیں ہم نے تو لکھا تھا نات ٹھیک ہے نا اور یہ دے رہا ہے لوس ٹاک تو اس کے لیے ہم انسرٹ اسکیپ کر دیتے ہیں ایک بار انسرٹ اسکیپ کر کے اب ہم ایچ کے ذریعے دیکھتے ہیں اب ہمارے وہ پڑے گا اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو انٹر کر کے لیکن انٹر کرنے سے پہلے ذرا ایک دو اہم چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جہاں یہ ہیڈنگ لیول ہیڈنگ لیول ٹو یہ دے رہا ہے اور ساتھ بتا رہا ہے نات آف تا بلائنڈ گر تو اس کے نیچے جو چیزیں دے رہا ہوتا ہے دو تین اہم چیزیں دے رہا ہوتا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں میں ڈاؤن ایرو پریس کرتا ہوں لنک فرحان علی شاہ یہ وہ چینل ہے جس کے ذریعے یہ نات یوٹیوب پر اپلوڈ کی گئی ہے تو اس چینل کا نام ہے فرحان علی شاہ جس کے ذریعے جس سے یہ نات یوٹیوب پر اپلوڈ کی گئی ہے اس کے نیچے دیکھتے ہیں لسٹ بتائے گا لسٹ آف ٹو آئٹمز اس کے نیچے دیکھتے ہیں تین سال پہلے یہ نات اپلوڈ کی گئی تھی اس کے نیچے اس کے ویوز بتائے گا کتنے ویوز اب تک کتنے لوگوں نے اس کو دیکھ لیا ہے بولت ترٹین تاؤزن فائف ہنڈرین فیفٹی سیون ویوز کلکابل ترٹین تاؤزن فائف ہنڈرین فیفٹی سیون ویوز یعنی کہ تیرہ پاسسو ستاون لوگ اس کو اب تک دیکھ چکے ہیں تو یہ بڑی اچھی چیز ہوتی ہے جس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ ویڈیو کی رینکنگ کیا ہے تو ہم دوبارہ آپ پہلے سے چلے چلتے ہیں یہ چینل نیم ہے اور یہ پتہ لگ جاتا ہے کتنے ٹائم پہلے یہ اپلوڈ کی گئی تھی اور تیسرا اس کو اب تک کتنے لوگ دیکھ چکے ہیں یہ میں پہلے سے دوبارہ جا رہا ہوں اس کو انٹر پریس کرتے ہیں اب ہمیں کنٹرولز دیکھنے ہیں تو کنٹرولز دیکھنے کے لیے دو طریقے ہو سکتے ہیں ایک تو سمپل آپ بی سے جا کر پاوز بڈن پر اور وہاں سارے کنٹرولز آپ کو مل جائیں گے اور اگر بی کے ذریعے پاوز بڈن وغیرہ نہیں آ رہا تو پھر ہمیں ورچول پی سی کرسر آف کرنا پڑتا ہے انسیٹ زیڈ یا زی کے ذریعے انسیٹ زیڈ کے ذریعے ہم ورچول پی سی کرسر آف کر کے اس کے کنٹرولز دیکھ سکتے ہیں اس میں کنفرم جو ہے وہ کنٹرولز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں اگر نارملی نہیں آ رہے تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں بی کے ذریعے پاوز بڈن آ گیا اس سے شفٹ ایپ کروں گا تو سیک لیفٹ رائٹ سلائڈر آ رہا ہوگا سیک سلائڈر لیفٹ رائٹ سلائڈر یہ نیاز ہے ہم اس کو ریوائنڈ اور فوروڈ کر سکتے ہیں رائٹ ایرہ سے فوروڈ اور لیفٹ ایرہ سے ریوائنڈ یہ فوروڈ کر رہا ہو اب ریوائنڈ کرتے ہیں اب ہم ٹیپ سے آگے اس کے کنٹرولز دیکھ لیتے ہیں پاوز بٹن یہاں ہم پاوز کریں گے تو یہ رک جائے گا اچھا اب ہم یہاں پیچھے شفٹ ٹیپ سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے سیکنڈ پر ہم رکے ہیں یعنی کتنے دیوریشن ہم اس ویڈیو کا دیکھ چکے ہیں اب تک ایک منٹ اور چھتیس سیکنڈ ہم اس کے اب تک دیکھ چکے ہیں یہاں ہم نے روکا ہے اور پانچ منٹ اور ایک سیکنڈ کی یہ ٹوٹل اس کا دیوریشن ہے سنات کا اچھا ہم اس کو دوبارہ پلے کرتے ہیں سپیس کیا پلے بٹن پر تو یہ پلے ہو گیا جب پلے ہو رہی ہوگی کوئی چیز تو یہاں پاوز بٹن آ رہا ہوگا جب پاوز ہوئی بھی ہوگی تو یہاں پلے بٹن آ رہا ہوگا اب ٹیپ سے دیکھتے ہیں آگے مزید کنٹرولز اس کے ٹیپ نیکسٹ لنک نیکسٹ لنک پر ہم انٹر پریس کریں گے تو نیکسٹ ویڈیو آ جائے گی میوٹ بٹن یعنی کہ والیم بند ہو جائے گا سکرین چلتی رہے گی سپیس یہ سپیس کیا میں نے تو میوٹ ہو گیا سکرین یقینا چل رہی ہوگی سپیس یہ دوبارہ میں نے اس کو سپیس کیا تو یہ انمیوٹ ہو گیا لیفٹ رائٹ سلائیڈر وان ہنڈر پرسنٹ والیم یہ اس کو ہم والیم کم زیادہ کر سکتے ہیں زیرہ ہنڈر پرسنٹ ہے تو زیادہ تو نہیں ہوگا اس سے کم ہوگا لیفٹ ایرو سے کم ہوگا یہ کم ہو گیا والیم اس کو ہم بڑھا سکتے ہیں آپ رائٹ ایرو سے یہ ہنڈر پرسنٹ پر پہنچ گیا اب ٹیپ کریں گے آگے سیٹنگز بٹن یہ ویڈیو کی سیٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں تھیٹر موڈ بٹن تھیٹر موڈ کی سکرین یہاں دے دے گا یہ کمپلیٹ سامنے ہمارے فل سکرین یعنی پوری ویڈیو فل سکرین پر آ جائے گی باقی ساری چیزیں اسکپ ہو جائیں گی تو یہ اس کے کچھ کنٹرولز تھے یہی کنٹرولز اگر نارملی نہ آ رہے ہوں تو ہم انسٹ زیٹ کے ذریعے ورچول پی سی کرسر آف کر کے ہم کنٹرولز لے سکتے ہیں ٹیپ ٹیپ کے ذریعے اور اپنی ویڈیوز کو انجوائے کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا ویڈیو ٹیٹوریل سکتے ہیں